مدینہ 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 ہمارے چینل سے جلنے کے لیے یوٹیوب پر مدنی اظہری نیٹورک کو ابھی سبسکرائب کریں شکریہ ایک شیر میں سرکاری دری نماز سے حوالے سے پڑھتا ہوں ذرا ساس نے ہاتھوں کو کھا کے کہہ دیں یا غلی نماز عشی کہتا کہ سارے سنی کا اعلان نہیں بھولیں گے ہم بے چاری ہوا بیزان نہیں بھولیں گے آپ کے سنتے مسلمان ہوئے ہیں خاجہ ہم کبھی آپ کا احسان نہیں بھولیں گے آپ کے سنتے مسلمان ہوئے ہیں خاجہ ہم کبھی آپ کا احسان نہیں بھولیں گے بغیر کسی سمحیم کے میں خطیب الہند وائسی حقیق زیان خطیب دورہ حضرت علامہ مختی مہیندین ساقلہ ازھری میں بڑے ہی عدد کے ساتھ بہنش کرنا ہوں کہ حضرت تشریف لائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عرص مقدس قیدان اولیاء اکرام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سعزت اکرام علماء اکرام شعرہ اسلام افاد و پروہ طالبان علوم نبویہ دور و دراز اور پردو جوار سے چند کر دربار نبوبت میں شریک سعادت میرے دوستوں بزرگور بن وجوانی صاحبی و عزیز بچو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برقاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہی باتقدر مشارکتا من هذه الحلقة بجبار نبویہ و صلاة والسلام وعلا ستیدین شجیعین حبیبنا مولانا محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم خیلو البریہ وعلا آلہ و اصحابه الذین تتقفوا بطاقہ الدینیہ و الإسلامیہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالى في كلامه البريد بل فرقون القمید اعوذ باللہ من الشیخون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اتطال ربك للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا ان لا ابليس ابا واستقر و كان من القاترين و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تفضلوا بين الانبیاء و قال الامام جلال الدین سیود رحمه الله لتفسیره حضر المنفور عن الابن حاتم رضی المولا تعالی عن الامام سید ابن مولا عنی رحمه جل خریم خیلو واد بالناس وادی مقتا و بابی نزل به آدم ارض صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله نبی لبین المقین المتین تحرین و نحن و علا داری کالبین الشاہدین و الشاکرین و القدل اللہ رب العالمین آئیے ہم وراغ ست سے پہلے اپنے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوالوں کے بنغسار حضور سیدنا حمدی مجھتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار برقاس برود اور سلام دعای اشترے برود دعواز اللہ صلی اللہ سنگیدنا شکیر نبی براد اللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم سنگید ضرد شرد بہت ہی دور دراز سے چلکا حضور سیدی سنبی آقائی ماوائی ملجائی سیدنا شاہ عزیت اللہ آدم استعالی حضور سیدنا شیئر صلی اللہ علیہ السلام بہت سارے والوائے کرام اور شورہ اسلام سے بہت کچھ آج نے سماک کیا حضور سیدی سنبی اشاہ غوث محمد میاں رزاقی تشریف فرما ہے جن کے قیادتوں سے عادت میں اس پروگرام کو بڑے ہی اچھی انداز میں علماء اسلام علماء کرام نبھا ہے میری مراد جانشینی وقت پیرے طریقت رہبرے راہ شریعت حضور سیدی محمد باسیت اعزال اللہ شرخوں و کرنا وعظام اللہ جلہو آئینہ مرد مجاہد کی حلثیت رکھتے ہیں دیگرون آہل سنت ہیں بہت سارے سارے حضرات سے آج نے سماک کیا اور بہتوں سے سماک کریں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے جو وقت ملا ہے میں آپ کو اپنے اس چنیندہ موضوع پر میں اپنے محور پر پرتبوا تمامی ادرات کے سامنے جو وقت ملا اس میں کرنا بغیر کسی اور کے نام لیے ہوئے بے براہر کسی تمہید کے اللہ جللہ مزدہو کریم قلامِ بلین میں ارشاد پرماتا وَإِذَا قُلْنَا لِلْوَلَائِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس اس سے پہلے اللہ جللہ مزدہو کریم قلامِ بلین میں ارشاد وَإِذَا قَالَا لِلْوَلَائِكَ تِئِنِّي جَاعِنُ بِلَانِ فَنِیفَةً بلا کسی تمہیدو تقصیل کہ آپ یہ سمجھیں ہندوستان کے ایک عظیم شہر شہرِ آگر میں آپ شریکِ سعادت ہیں تاریخِ اعتبار سے آپ نے ایک ایک جملے کو نوٹ کیجئے جو وقت میں آپ تمامی حضرات کو یا جو کچھ میں آپ تمامی حضرات کو دے رہا ہوں یا آپ کے لئے دے رہا ہوں دولماء حلی سنت نہ سمات کریں اس میں آپ کے لئے کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے بلکہ یہ آئے ہیں تاکہ اصلاح کریں میں آپ کو باتیں بتانے آیا ہوں اور آپ کو سنانے آیا ہوں اور آپ کو کچھ تفصیل اپنے اعتبار سے سنا تو بلکہ علماء ہے سنت سے آپ نے ہوگا پروگرام کرنے سے سنسات اللہ کی تشریف فرما ہے اور دوسرے احباد تشریف فرما ہے ہمارے برادر اکبر صدیق محترم رفیق میں دے رہینا حضرت اللہ حضرت اللہ محمد کی شہنوہ صاحب کی محمد کی تشریف فرما ہے جامت اللہ حضرت اللہ ہمیں جو میرے ساتھ بہت دنوں تک رہے ہیں اور پیقانا انداز میں ہماری راس کی بلادات نہیں ہے مولا تعالیٰ جتنے لوگ یہاں شریک صحابہ فیسر کو مولا تعالیٰ اپنے پیارے محبوب پاک محبوب لبی اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے مصطفیٰ سارے نبیوں کا سرخوادہ فرمائے حضرت سیدنا قعب بن زہر بن عبی سلمہ حضرت مولا چالان بارگاہ مصطفیٰ برقم طراز ہیں صحابی رسول ہیں قصیدہ بردہ کے کچھ اشار ہیں اور وہ قصیدہ بردہ نہیں جس کو آپ سیدنا امام بھوسیری کے نام سے منصوب کرتے ہیں علمائے ہاں کا بیٹھے ہوئے ہیں آپ اسے پوچھ ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں بردہ کے نام سے بہت سارے قسائل ہیں صرف یہ قصیدہ نہیں جس کو ہم جانتے ہیں جس قصیدے کو ہم جانتے ہیں آقائے قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب میں سیدنا امام بھوسیری رضی اللہ تعالیٰ نے پیش دیا تھا جس قصیدے کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ قصیدہ خور ہو دربانے نبوت میں مسجدِ ربعی میں فجر کی نماز کے بعد حضرت سیدنا سکتی کے اکبر رضی مولادان کی موجودگی میں جب حضرت بجائے چل کر کے آئے تھے مکہ کے وادی سے مدینہ میں اور حضرت سیدنا بھوسیری راق کے ادھیرے میں چل کے آئے تھے کما حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمہ آقائے قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا بجائے جو بھائے آپ کو بجائے بھائی 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 ایس کے وہ حد حسل ہے کی وہ طلبات عقا کے حضرت کردے رات میں چکے سے چکڑ کے آئے تھے حضرت سیدنا اببو مکر شکتی کے رتی المولادان کچھ اپنے بھائی حضرتے بھائی تیکھنے پہنچائی پا اببو مکر شکتی کے رشت ہوتار ہوئے کہ میں پیارے موسطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار کاو میں کچھ کہنا چاہی دیا تھا کچھ کہنا چاہتا ہے فجر کی نماز ختم ہوئی حضرت سیدہ صدیر اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش گزار ہو کر حریظہ پیش کیا رسول اللہ تعالیٰ کا آپ چل کر کے آیا ہے کچھ کہنا چاہتا ہے وہ کا آپ کبھا اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دماؤں دوسر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فکون کے بارے میں اس طرح سے فرمایا تھا اگر ہم سے خطا ہو جائے تو یہ حق پڑی اپنے اور کہیں گے وہ انہوں تی نظری نہیں میچے ہٹ تجھے بیان کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اور اس بات کو آپ بہت بھی اچھے حضرت سے سماغ کریں کہ جس طرح جس طرح پر آپ بیٹھے ہوئی ہے وہ لبائے کرام کا بجمع ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عدا کر رہے ہیں آقا نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ صدریں بہتی لاکہ ہوئے آنے کے بعد فرماتے ہیں تاب اٹھو کہو کہنا کا چاہتے ہو تب حضرت سیدنا کا عدیبانہ انداز میں پڑے ہوئے تھے اور پڑے ہونے کے بعد پسیدہ بردہ پیش کیا تھا عریضہ پیش کرتے بانت سوال و فتل بلیوں ممت بولو سوال و فتل بلیوں ممت بولو جس کا دو شیر مسجد نبومی میں پیٹھ کر آئے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمین فرمائیں شورہ پران کریں آج مشاہرہ ہے میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں اس مشاہرے میں بہت سارے شورہ اکرام تشریف کرما ہے میں بلا کسی تصمیم کے آپ تمامی حضرات کے سامنے اور اگر کسیر و تصمیم کے آپ کے سننے پیش کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی بیٹھنے والا ذمہ دار علم آپ کے شیر کی ترمین کریں تو آپ معراض نہ ہو بلکہ یہ سمجھنے ترمین کرنا پیارے مصطفیٰ کے سنت ترمین کرنا پیارے مصطفیٰ کے سنت ہے یا لہا سلاح صاحب بیٹھے گئے اور محادث با ساتھ آپ دیگر حباب بیٹھے گئے آپ تو سلام سے پیارے سلام سے پیارے سلام سے پیارے دیگر حباب سے پوچھیں فرمایا انر رسول اللہ لنور مستغاو بھی کہیں سبحان اللہ انر رسول اللہ لنور مستغاو بھی محمد من سیو فی الحدی مسلول حضرت سیونا کا حضیر مولا جالان کہنا چاہتے تھے بے شک آقا وہ نور ہے جن کی نورانیے سے پوری دنیا نور پر ہو سبحان اللہ وہی جو ہمارے آرہ حضر سرکار فرما کے مصرح طیبہ میں ہوئی بڑتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نارے تکیر نارے مسالت مسلک عالی حضر ان سے مقدس چیزے ہی حضرت سیدنا کام نے کہا بارگاہ مستفل نے عریضہ پیش کیا انر رسول اللہ لنور مستغاو بھی محمد من سیو فی الحدی مسلول فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کھو محمد من سیو فی الحدی مسلول کیونکہ محمد جو ہوتا ہے ایک بات اور جان لے ہندوستان کے دہلیز پر بیٹھے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہندوستان کو ہند میں ہندو ہونے کی بنا پر ہندوستان کا آدھا ہے مشتق کرتے ہیں ہندوستان کا مانا کچھ اور ہے جس سے آہیلی تلوار بنایا جاتا تھا جس سے آہیلی تلوار اور ہندوستان کا تلوار اتنا بزنو ہندوستان کے تلوار کو اتنا مرتبہ حاصل تھا یہاں گوالے کہاں کے لوہے سے تلوار پرمایا کرتے تھے اس کے پاس تو خاکر کے میدان میں اتنا کرتے تھے تو آہیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمارے رووت میں حضرت سگیرہ کام نے عریضہ پیشنیا تھا محمد والمیل سیووک الہندی تو کھانا لاتا کل سیووک الہندی تو کل سیووک الہندی یہ مرمہ ہندوستان کی تلوار سے تلوی یہ کہاں ہو تو ہندوستان تلوار اگر سے ہندوستان کے لوہے سے تیار کی نہیں ہے لوہاں تو ہندوستان کا ہوگا کیونکہ اس لوہے کو تو کل سیووک الہندی تو کل سیوووٹا کل بار کے لیے اور کل بار کاری سکتے پارے تکیر پہے تو سیوووٹا کل سکتے پھلے لوہاں تو سکتے پر کے یا می synیرے کی آنا ہے اور کاری سکتے پھر کل بار مصطفی اللہ کی تلوار ہے محمد بن سیوف اللہ اللہ کی تلوار ہے ان کو سیوفل ہندوت کو بلکہ سیوفل اللہ کرو اللہ اوفاں پر کبیرہ یہ تاریخ ہے ہندوستان ہے ہندوستان کے تاریخ پر ملاحظہ کرو اگراتے سے اگرنا امام شلال اتن سورتی نمی صدی کے مجتد ہیں علماء بیٹرین سے پوچھا ہے کسی معاولی آمدی جانا پہ نہیں دے رہا ہوں میں اس تھوڑے سے پتے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ہندوستان کی تہیز میں جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ ہندوستان ہمارا نہیں ہے اس میں معصورات اپنے نہیں ہے اس کی تاریخیں اپنی نہیں ہیں اس کی اورات اپنے نہیں ہیں حقیقت کی نگاہ اٹھا کرتے دیکھو تو حضرت سیدنا امام جلال اتن سورتی ترل منصور میں اپنی تفسیر مشہور میں فرماتے ہیں حضرت ایرمین حادی مدیل مولادان کی روایہ سے پتارا سیدنا مولا علی کرم اللہ شل کریم بولے سبحان اللہ کس کی روایت ہے کس کی روایت ہے سیدنا مولا علی کرم اللہ شل کریم ہی روایت ہے اور سیدنا مولا علی کرم اللہ شل کریم کو کوئی نہیں جانتا تو عزیز صاحب کے بارگاہ میں آسلی ہو فتا چل جائے سیدنا مولا علی کہتے کسے فرماتے ہیں سب سے بہتری انبابی پوری دنیا میں اگر ہے تو وہ مکت المکرمہ کی عزیز میں پھر فرماتے ہیں جو سرسانین کرماتے ہیں وبادیم نزلہ بہی آدم اور دوسرا مرتبہ اس بادی کا ہے جس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ناظر ہوڑے اور آپ کو یہ بھی بتا ہے جس کوہے آدم کو آپ سرندیق کی بادی میں دیکھ رہے ہیں جو آپ سری لنکا کے بادر پر اور کرناٹر کے اس بادی میں جو سمندر جو چڑھیا ایک دلیا خوشکی کے راستے سے جا کر آپ کو سری لنکا تک پہنچاتا ہے اس کے لنکی جو حظیم ٹھیلہ ہے چو بادی ہے اس سے اونچہ پہار ہے اس کی پہار پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا نشانے قدم ہے جس نشانے قدم کے بارے میں بتایا جاتا نو فٹ لنبا اور چار فٹ چوڑا ہے جس کو آج دنیا جا کر چھوڑنے برکتیں حاصل کرتی ہیں برکتیں حاصل کرتی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کا آدم جس کو کہتے ہیں جونے آدم جس کو کہتے ہیں اس مادی میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے قدم پاڑ 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 اور رکھنے کے بعد فرماتے ہیں ووادیو النزلہ بھی آدم آردو الہین اور دوسرا درجہ اس مدوستان کو حاصل ہے جسے ہندوستان کہا تھا جس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پہلے تشریف سب سے پہلے تشریف لے کرتا ہے لیکن آج میرا موضوع حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نہیں چونکہ بیٹے کو بیان کرنے کے لئے باپ کی تاریخ کو کلکنا ضروری ہے نام میں نے لے لیا بس یہیں پر آپ خود جائیے ورنہ آپ کی انبائل جیسے آگے پڑھو رہا آپ کے لئے کے پفت پورا ہو رہا ہے لیکن میں اس باپ کے ذاتے لئے ہو پایا جس باپ کو بیان کرنے کے فاتر آپ کے درمیان شریف سے آدھت ہو آج موضوع حضور سیدنا شریف صلی اللہ علیہ السلام سمادہ زندگی میں جس تاریخ اور جس روایت تو آپ دور دارہ سے سننے کے لئے آئے ہیں بہت سارے اہل سننے سے آپ نے سنا وہیں پر ایک آر اور کیا کہتے ہیں مقدسر سکڑی ماندو کی نظری سے آپ سماد کرائے ہیں حضرت سیدنا شریف صلی اللہ علیہ السلام میں سوال آپ سے کرنا چاہے تھا اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آقا کی نسبت جیسا کہ آپ یہ پوری تاریخ میں آپ نے پڑھا ہے خود آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں میں نے دو آلہ حضرت سرکار کے شیر کو گیرائی اور دہرائی سے دیکھا ہے اور ہمارے سننے پڑھتے ہیں میرے کسی گیرائی دہرائی سے اتنا جاننے کے باوجود بھی جلدی کچھ سمجھ کے نہیں آتا ہے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں بہت اتھا سمجھ کے ہیں وہ دعویٰ کرتے رہے ہیں میرا دعویٰ یہ اتنا سمجھنے کے بعد کہ میں سمجھتا کچھ نہیں سمجھ پا فرماتے ہیں کیا ہی خوب اچھے انداز میں ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے ناکھ ہیں ظاہر میں میرے پھول میں شیر ہردو میں پڑھ رہا ہوں شاید آپ کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہ پڑھیں فرماتے ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے ناکھ ہیں اس گل کی آدمی یہ صدا بل مشر کی ہے اس گل کی آدمی یہ صدا بل بشر کی ہے بل بشر ہے کون جسے سیدنا آدم علیہ السلام کرتے ہیں وہی بل بشر ہے حضرت آدم علیہ السلام سے برجستہ پوچھا گیا کہ آپ اول ہیں یا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اکمل ہے تو جو جواب دیا تھا اسی کو اللہ حضرت السرکار نے اپنا شیر و پسینہ بڑھا لیا فرماتے ظاہر میں میرے پھول حضرت آدم علیہ السلام کا جواب تھا ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نقل اس گل بھی آدمی کے سطا بل بشر ہے اب ایک جھل کی مرات تمانی حضرت کے سامنے اور پیش کرنا جاتا ایک مل کا جھن کر درودے پاکھا گے صلو اللہ علیہ السلام سے لے کر سب پر درود پڑے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا شکیر آدم علیہ السلام صلو اللہ علیہ السلام مرآلہ کے جاسے دیا رسول اللہ مصنم مالک کے جاسے دیا نبی اللہ مصنم مالک کے جاسے دیا ہندوستان کے بہت بڑے مواریخ ہیں کون امام خزالی کو نہیں جانتا امام ابو حامر خزالی عدی مولاد علان ان کو کون نہیں جانتا کون نہیں جانتا شیخ انہیں حضرت سلامی رحمت اللہ کو کون نہیں جانتا ہندوستان کے سب سے بڑے مواریخ جو بلگرام شریف کے سرزمین پر علم و عدد میاں ماج کہا ہمیں بابت پسکت کے وزین تحریف سے ساداتِ قرآن کے اس منصف پر جو انہیں بھی بھوارا اور انہوں آتب کا ایک نورانی پھول کرتا ہے اسی کو سیدنا علی آزان بلگرامی رحمت اللہ اللہ خلا نبی آزان بلگرامی رحمت اللہ دعلا کون نہیں جانتا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو میں کتاب کا نام بتاتا اپلوڈ کیجئے سبحتر درچان فیاس آرے حلقستان چاہے اس میں آپ کو بلاغت اتنا ہے وہ بھوٹی ہے اور باقی حوال کو بھوٹی ہے اب وہ بھوٹی ہے ہندوستان کی پھری تاریخ تلاش کرنی ہے واپس میں تلاش کی دیئے جتنے لوگوں کے تاریخ میں ہندوستان کو بھی اٹھا ہے اس کتاب کا حوالہ میں نے تب اردو میں اس کتاب کو نہیں دیکھا لیکن جو بھی پایا اس کو عربی میں پایا وہ سب زاہر کسی نے ترجمہ کیا ہو نہ دیا ہو لیکن میرے پاس جو کتاب ہے وہ آردی میں ہے حضرت سے جرنہ بھولا ملی آسان بلگانی رحمت اللہ دارالے اپنی کتاب نے ہندوستان کو نقل فرمانے کے بعد فرمانے ہیں آخر ہندوستان کو اتنا مرتبہ بھولا مرتبہ ملا کہ اسے کتنا بھولا مرتبہ ملا کہ اسے کہ ہندوستان اتنا موسم ہوا کہ اسے اتنا بابرکت بھولا کہ اسے فصل کی اعتبار سے آپ دیکھیں فصل جس کو آپ سیزن کہتے ہیں موسم کہتے ہیں موسم کی اعتبار سے پوری دنیا میں کلاش کرتے چلے جائے ہندوستان کی طرح آپ کو کمی موسم نہ ملے گا پوری دنیا میں کھیتی کے دوار سے آپ کلاش کرتے چلے جائے کھیتیوں میں جتنے عربان اکسام ہیں جتنی چیزیں آپ پیدا کر لیتے پوری دنیا میں خون پھر کر کے آ جائے کہیں بائی سے کھیتی آپ کو رین لے گی بابی کے دوارے سے چاہے وہ دورت کی بابی ہو چاہے وہ نرکہ کی بابی ہو چاہے دنیا کا کوئی خطہ ہو وہاں سے ہو کر کے بزرائیں ہندوستان کے درہیز پر قدم رکھیں گے تو سب سے سر وادی بھی نہیں ملے گی اور سب سے کھرم وادی سے ملاقات بھی آیا ہو جائے ہیں ہماری بابی کے تیس قسم کے لیے حل ہوا کے حضرت سیدن آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالی نے اندوستان میں بھیدہ تھا جس میں تیس وہ ہیں جس میں درس وہ ہیں جس کے بیچ پہ بیج ہوتے ہیں آپ نکال کر کے اس کو تب کھاتے ہیں جس میں سے درس وہ ہیں جو بغیر بیج یہ ہوتے ہیں اور اس میں کیا کہتے ہیں اس میں اوپر سے چھلکا ہوتا ہے اور جس میں سے دس وہ ہے دس دس کر کے تین کی تقسیم فلی نہ اس میں چھلکے ہوتے ہیں یعنی آپ کو چھلکے نہیں کھانا ہے اور جس میں کچھنی بھی نہیں ہوتی ہے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہندوستان میں بہتے تھے اس ہندوستان کو بچھار فاجل ہے پھر فرماتے ہیں اس ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لوگ یہاں پر حج کرنے گئے ہیں کتنے لوگ امرہ کر کے آ چکے وہ ہاتھ بھا کر کے مجھے بتا دیں بڑی بڑی کے لئے ہاتھ بھا چکے بتا دیں حج کرنے والے ہاتھ ہیں موطمیر ماشاءاللہ بہت سارے لوگ نیچ ہی کرنے گئے ہیں آپ حجرِ اسورت کو اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھا حجرِ اسورت کو آپ نے چومہ بھی ہونا مجھے یہ بتائیں وہ حجرِ اسورت جو کعبت اللہ شریف کے کیاکتِ غاسی دھیوال پر لگا ہوا ہے وہ حجرِ اسورت نازل کہا پہ ہوا ہے وہ حجرِ اسورت نازل کہا پہ ہوا ہے ہندوستان سے بندہ جاتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے مجھا کر حجرِ اسورت چولو میرے گناہ مات ہو جائے میرے گناہ کو پیچھے یہ نولما سے پوچھو وہ حجرِ اسورت نہیں بلکہ حجرِ ابیاد سفید پتھر ہے اس کی طرح سفید ہے وہ کالا نہیں ہے جب وہ نازل ہوا تھا اس میں چمک سورج کی تھی میرے سے زیادہ چمک دار وہ پتھر تھا حجرِ یہ ہے حضرت سیدنا چبریلے امین جب ہندوستان کی سرزمین پر آئے حضرت سیدنا عبراہ آدم علیہ السلام نے حضرت اعبرہ سلام نے اپنے بیٹے سے کہا وہی دیر کو عبراہی مرکوائی ڈمینال بیٹ میں اس مانی نوراپنا چاکتا مینہ نکہ انتا سمیدانی قرآن پاک پڑھ کے اُٹھاؤ سورے بقر اُٹھا کرتے میں جب پاک پیدے میں پانے پاکی تعمیر کرنی چاہیے جب اسے تفید کرنی چاہیے تو اس نے دیوان کو مکمل کرنا شروع کیا اسماعیل اسماعیل مشکل جس کو میں نے آدم علیہ السلام کے ساتھ دھیجا ہو وہ کہی روم ہی وہ آدک کے ساتھ ہے اس دنیا نے آدم علیہ السلام اس پتھر کو آپ نے چھپا کے رکھا کہا تھا کرماتے ہیں میں نے اپنے اس پہاڑ پر جس کو جبل آدم کرتے ہیں اس مقدس وادی میں نے چھپا کے رکھا تھا کہ اس کی چمک اتنی تھی کہ کوئی پرندہ اس کے سامنے سے اگر چلا لاتا تو اس کے لگاہیں چکچون بھرماتی انسان تو انسان ہے حضرت جبرین امین فرماتے ہیں میں کوئی آخر نورانویاں پھیلے کر کے آیا تھا پڑھلی پرتباز اس مقدس سفید پتھر جسے حضر سبب آج 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 آتا ہے جسے کہا جاتا میں نے دیکھا تو میری آنکھیں چکا چون ہو تو میں نے دیکھا اس پتھر کو اٹھا کر کے تو حضرت جبرین امین فرماتے ہیں میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے مس کیا جمعہ سب گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نورانویاں کو کم کیا تب آپ کو اسے دیکھنے کے لائے تب دیکھنے کے لائے تھا اس کے بعد بھرتے سے یہ طرح آدم علیہ السلام نے لیا اور لانے کے بعد بھرکت مکرمہ پہنچے اب سرا سوچیں جس کی حج کرنے کے خاطر جس پتھر کو آپ چھوڑنے ہیں یہ پتھر آپ کی گیا کہاں سے آپ کے دل سندوستان میں آپ کے تاریخ کی کوئی نشان نہیں ہے ارے حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے چمدی اچھا ہمچا چھا حضرتے سے لبنا آدم علیہ السلام یہ اسے سرسوہین پر تشیف نے کر کے آئے اور پتھرے محصوران اسی ہنگوز نام کے سرسوہین پر ہے مہینگو تینہ تینے سے حقیقت کو پیان کرنے لگے تو اے ان کو پھندے سے کام نہیں چلے گا اس پیانے کے ہنگوز نام کو اگر پیان کرنے لگو تو آپ کو کہے گے کہ کل کے مکہ تلما کا مرات کو فسیلہ تھا سر ہے مہینہ تلما راہ کو فسیلہ تھا سر ہے ندیہ پل grandmother's سرسوہین اگر آپ دے ساہی میرے دلے گے تو آپ دنے کے، جہی محمد دو سال ہے آپ داتے جہی محمد دیتے تھے ناکہ محمد دو سال ہے آہ 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 مہم یہی ہے کیسے دارہے آہ 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 اب حضرت سیدنا عضی علیہ السلام کہے پکالہ سیدنا یبرائیم مراند پکالہ منجا بھی کہوں اس پتھر کو لے کر گیا کہا پکالہ جا آہ بیمت انشہ تمہیں کہ وہ لے کر آیا ہے جو آپ سے سادہ اور آپ کے بیٹے سے زیادہ مشید ہے کہ کون ہو کہا وہ جو آپ کے اور آپ کے بیٹے سے زیادہ چس ہے اور انہوں نے وہ قوت عطا دی کہا جبریل ہو کے کہا ہاں جبریل ہو کہا کہاں سے لے کر کے آئے تو کہاں میں ہندوستان کے سرزمین سے لے کر کیا آیا جس پتھر کو جا کر مقت المکرمہ میں آپ چھوڑے نے اللہ نے اس پتھر کو نازل کیا تو آپ کے ہندوستان میں واہ واہ ایک حقیقت اور بیان کر رہے ہیں اتنا بقت نہیں کہ میں اس کے جسیلیات میں چاہوں اور جانے کے بعد آپ کو تفصیل بیان کروں لیکن ایک چیز میں بتائے دینا چاہتا ہوں دیکھو انہوں نے نازل صاحب بیٹھے بھی ہیں سیب شہرہ بھر ہی جتنے لوگ یہاں اس لنسب پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ صرف یقینی کے اشارے کے ہوتے ہیں اور زیزت اللہ ویسے بھی تشریف فرما ہے حضرت اجاست چاہوں گا خیال کر کے دیکھیں میں یہ کچھ نہ چاہتا ہوں حضرت سیدنا شیح صلی اللہ علیہ السلام کے دربارے امتدس میں ہم لوگ شریک سعادت ہیں مولیخین نے اتنی روایتوں کو پیش کر دیا ہے میں ایک کتاب پناہوں گا اور اس کے ساتھ جو تین علماء کرام کو ایسے پیش کر ہوں گا جس کو رد کرنے کا حق کسی عالم کو نہیں ہے حضرت سیدنا بلاغلی آزاد بلگرہ میں رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کر کے دیکھیں کہہے حضرت سیدنا امام جلال علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کر کے دیکھیں سیدنا امام قصیر رحمت اللہ علیہ کی احیاب رحمت اللہ علیہ کی تاریخ اور تفصیر دولوں بھا کر کے دیکھیں تاریخ کر کے دیکھیں آپ کو نمیاد پر آئیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہے گا اگر کوئی جانتے ہیں اگر آپ لوگ جانتے ہونا تو مجھے بڑائیں حضرت سید صلی اللہ علیہ السلام پیدا کہاں پر ہوئے کسی کو بتا ہے کوئی جانتا ہو تو مجھے بتائے جس بادی میں اتنے سالوں سے آپ حاضری دے رہے ہیں اس کی تاریخ اور اس کے سمانے حیات سے باقی ہونا یہ آپ کے سمداری ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہو پھرے ہندوزمان کی باقی سے چل کر فادیشی صلی اللہ علیہ السلام میں آنے والے اے مسلمانوں جس سرزمین پر پیٹھے ہوئے سرزمین کا نام منور بربت ہے جس کو آپ لوگ منی بربت کہتے ہیں منی اصل میں منو منو اصل میں منوش سے بنا اور منوش کو سنسکرس میں آدمی بولتے ہیں آدم کے معنی آدمی ہوتا ہے منو پربت کے معنی آدم علیہ السلام کا نہار سبحان اللہ چونکہ حضرت سلیدنا شریف علیہ السلام کو آدم سانی کہا جاتا ہے کیا جاتا ہے آدم سانی کہا جاتا ہے اس لیے اگر شریف لنکہ کے اس بادی میں کڑناتک کے اس تحریف پر اگر وہ پربت ہے اگر وہ پربت ہے جسے جبلیں بھندتا ساتھ جبلیں آدم رہتے ہیں تو یہاں کڑناتک کے بھندے سے نہیں پاک حضرت سیدنا شیف ہی باغھنے اس لیے اس لیے مجید پرپٹ آرے بہنی پرپٹ پر پار دیکھتا آرے وہ سیناک جبلیں آدم کے آہاہ جبلیں آدم کے نام سے مرزول کیا وہی جبلیں آدم میں سواقی میں اب حضرت سیدہ واشی صلی اللہ علیہ السلام کے بلا تکسر مواریت ہے ملکے شام کے قائل کہی تو ہے ملکے شام کے قائل میں آپ سے ایک سوال کروں گا اور اس کا جواب دوں گا اور جواب کے بعد میرے پاس وقت بچے گا تو آپ تک رہوں گا ورنہا آپ سے روح سکتوں گا سوال میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو شخصیت ملک شام میں ہو یا دوسری روایت کے مطابق حجاز کے مقدس وادی میں ہو حداز میں آلہا المکتہ والمبینہ مکتہ اور مبینہ کے سارے آلہا کو حجاز مقدس کہا جاتا ہے چاہے جاتا ہے مقدس میں حضرت شی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام میں پیدا ہوئے گا میں پیچھنا چاہتا ہے جو اس مقدس مقام میں ہوں سے ہندوستان آنے کی ضرورت کیونکہ آپ بتا رہے ہیں آپ اگر ملک شام میں ہوتے ہیں تو آپ مقتل بکرمہ جانا پسند کرتے ہیں ہندوستان مارا پسند کرتے ہیں مجھے بتائیں اس سوال کا جواب ہے اس سوال کا جواب جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے جو آپ کو سمجھ جائے گا حضرت شی صلی اللہ علیہ وسلم سلام آئے کہ وہ روانٹی ضرورت بکتے ہیں اور یندوستان میں آپ کی آمد کا آمد کی حدی کرتے ہیں یہ تب ہی جانے گے جب آپ میرے سوال کا جواب دے گئے تھا وہ شخصی ہیں جو ملک شام میں موجود ہو ملک شام سے زیادہ افضل پہ بہتر تو یہ تھا کہ جہاں پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ایک رغائق میں چالیس مرتبہ ایک رغائق میں دو ہزار مرتبہ ایک رغائق میں سات سو مرتبہ جس مقدس آجی کے لیے ہرچ کردیں حضرت آدم پشریف لے گئے ہو حضرت سید صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جانا چاہیے تھا یا قریب تھا یا ہندوستان آمد عقید یہ بتائیںث کہ آمد زیادہ قریب تھا مکد المکرمہ جانا قریب تھا مکد المکرمہ جانا قریب تھا جہاں پر حضرتِ آدم علیہ السلام بار بار رشریف نے جا جائے ہیں وہاں جانا زہن بہتر تھا یا ہندوستان کی سرزمین پر آنا زیادہ تھا ہاں 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 بتایا راستہ صحیح خالی کرتا ہاں راستہ صحیح خالی کرتا ہاں راستہ صحیح خالی کرتا ہاں راستہ ابے زہن آپ کدھر اتفاد کر رہے اور اس کا چمار ہے حضرتِ سیدنا شیص علیہ السلام ملک شام میں موجود تھے لیکن وہاں سے آب کیامت یہاں پر ہوئی اب سیدنا غلام علی آزاد بن جرانی رحمت اللہ لے حضرتِ سیدنا امام خسانی رحمت اللہ لے حضرتِ سیدنا امام جلالتی سنویدی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ اس شہرِ ہندوستان کے اس شہرِ عبد کو آخر کسی نے بسایا ہے حضرتِ سیدنا سلام ہے حضرتِ سیدنا امام کھڑے ہوں کے استقبال پر رہتے دوسری امام مختلے میں دوسری امام مجھے سیدنا 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 مجھے سیدنا 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 حضرتِ سیدنا 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 زیادہ بہتر یہ تھا کہ جاتے تو مکہ پل مکرمہ تشریف لے جاتے لیکن آپ کو ہندوستان آنے کے ضرورت کیوں پڑی آپ ہندوستان تشریف کیوں لائے موریقین پران کرتے ہیں اس چہریں کبعد کو آباد کرنے والی شخصیت حضرتِ شری صلی اللہ عنہ کی ہے اور یہی بรہم tercer تھے اور یہی براثر کی بھی نوائیت تاریخ ملے پتا چلتا ہے کہ حضرتِ شری صلی اللہ عنہ نے اس کو آباد کر رہا تھا شہر کنلوز کو بھی حضرت عشی صلی اللہ علیہ السلام نے ان ساری نوا Jurآorkation سے پتا جلتا ہے کہ حضرت عشی صلی اللہ علیہ السلام تشریف لے کر گیا ہے ہندوستان میں آنے کی ضرورت کا کیا تھا اب��요 اس چیز کا اب میں ایک طرح وہ زہر کل کا باقر کرنا چاہتا ہوں حضرت عشی صلی اللہ علیہ السلام کہاں سے تشریف لے کر گیا ہے جننت سے تشریف لے کر گیا ہے جننت سے تشریف لے کر گیا اور جننت سے تشریف لانے کے بعد اگر آپ کو کسی ایسی بادی میں نازل کیا جاتا جو جنت کی طرح نہ ہو تو آپ انفیت مانوس نہ ہوتے کیونکہ نظر آدم رہا بہت اللہ تعالیٰ آدم پیار دل ہین وحفہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں بھیجت گتا حضرت مائی حفہ کو جردہ کے بادی میں حضرت آدم کو سرنڈی بھی بادی میں نازل کو کیا لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اسی جگہ پر نازل کیا ہوتا جو جنت میں مشابہ نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کو شاید تکلیف ہوگی ہندوز مکان میں مزول اور مزول شہر کرناتا اور سرنڈی بھی اس بادی کے اس بہتنا ساتھ بادیوں میں مکتش میں اللہ موارن بطالہ نے حضرت آدم کے پیدا فرمائے حضرت آدم کو جہاں پر پھیجا بھیجری کا مطلب یہ تھا جسے زمین پر پھیج رہا ہو وہ کچھ زمین کو ہے بھارکل ہیڈوں میں میں جانے گا رہتا چندت رہا ہے انسی چکھے جا رہا ہے چندت رشاہ اور چندت کی بادی مہینی دوزمتان جسے زندوزمتان کی بادی کہا جاتا بہی پر بیٹا رہا ہے اچھا ایک بار بتایا بات بیٹا کس کے منہت پر چلتا ہے بیٹ پاس کے منہت پر چلتا ہے تو حضرت سیدنا آدم نے ایک زمین سے انسیت کی اس زمین سے مانوس ہوئے تب حضرت سیدنا شیص علیہ السلام چلے چاہے بادی ہجاز سے چلے ہو چاہے ملکے شام سے چلے ہو لیکن آئے ہندوزمان میں پوچھا گیا آئے سیدنا شیص علیہ السلام آکر آپ ہندوزمان کی سرزمین پر تشک لائے گیو سکتہ فرمایا جس زمین کو اللہ تعالی نے میرے فالدہ گرامی حضرت آدم اسلام کو ناصل فرمایا اور میرے فالدہ گرامی جس سرزمین میں ملتخف فرمایا جو سرزمین چنت نشاء ہے جس میں تاری کیاوراں میں مولا علی فرمائے نظرہ تھی ہیں نظرہ تھی ہیں فارد ہی ہیں مقتشن ملاتی فرماتے ہیں مقتشن ملاتی جو چندن کی طرح کی تو حضرت شیفہ اکرام بچریر کی ذریعہ یہ کہائے کہ میرے باپ کے خاطر اللہ نے اگر ہندوستان کو متعید رہایا ہے تو شیر میں جا کر اسی مقام پر رہے گا جسے ہندوستان شیر کی محیضہ کرتے رہے گا اسے ہندوستان کہا جاتا ہے اللہ افتر کمیرہ یہ ہندوستان اور اسی کی تاریخ تو اٹھا کر کے کہتے آپ کو پتا چلے گا اس ہندوستان کی کتنے معصورات ہیں اور کتنی تاریخ ہے اگر اس روایت میں خبرت ہے سیدنا آدم و شیسو اے اسلام کے محبین جو پتکو ہوئی تھی اگر اس روایت کے باہر کرنا میں بہت زیادہ وقت رہے گا مرے پاس اتنا وقت نہیں انشاءاللہ پہ کبھی موقع ملے گا اور میں آپ کو بیان کرنے گا بس میں ہاتھ بھی جمعہ استعمال کر کے آپ سے گذر جانا چاہتا ہوں میرے دوستو جس منصبے مقوبت پر یا منہ جے یا درباری انکوبت پر یا درباری اولیاء شہر اولیاء میں آپ تمامی حضرات شریف سعادت ہیں خبردار خبردار کوئی بھی بے اگر نہ ہو سب باہت بھوکر کے بیٹے جس مرد مجاہد تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ جس شہر میں آپ بیٹے میں ہیں اس شہر کے سیاسی حالات کو آپ پہترین طریقے سے سمجھتے ہیں اور بہت اچھو طرح سے آپ جانتے ہیں اس اس تکتہ سوادھی کی عدد کو بجانا ہے اور دیکھیں جو مردے ہو چاہیے ہیں جس نے اس سنزمین پر رہنے کا اور اس کی حفاظت پر ذکبہ داری اپنے ہاتھوں نہیں ہے اس کو اس کا ساتھ دیں اور ساتھ دینے کے بعد میں ایک بات اور کو ہوا ہے یہاں پر جتنے بھی مقامات ہیں اکثر مقامات جتنے بھی جتنے بھی صالحین کے اور جتنے بھی مقدس مقامات ہیں اگر وہ قدیم ہو چکے ہیں یا کچھ چکے ہو میں آپ سے گزارش کروں گا جتنے لوگ بیٹے گئے اس کی تجدیز کریں اگر آپ دنیا کی دولت چاہتے ہو تو تجدیز کریں اور اس کو نئے انداز اور نئے نوم میں ٹھالا ہے تاکہ اللہ دمارہ تعالی اپنے چوپاؤں اپنے بزرگوں کی امانہ اور اپنے بزرگوں کے جاگتے مقامات کو سمہار کرنے ہی لکھتی اللہ تعالی بزرگوں سے برکاتے چھین لے دو اگر برکاتے چاہتے ہو نیمتے چاہتے ہو دولتا چاہتے ہو تو یم مراما مراما بے مکمددہ ساکھی هاگر بازد کرو مراما بازد کرو اگر گر پزد کرو جو اللہ تعالی تین و دنیا کی دولت بنے مہتا فکر مولا تعالی حمسک کو اس محکم روٹے سے راشیز علیه سلام کی برکتو دعا ہے اللہ خصوص بولنے میں سی کسی کی گلتی ہوئی جاننے اچھے بھلچوں سے معاف فرما اسلام علیکم